اسلام علیکم علیوہ مرہوم شو کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواغت آج ہے نومبر ساتھ یعنی کہ ورلڈ مرلو ڈے تو مر دیکھیں میں نے تو شو کو انٹریوز کرانا تھا آپ کا کام تھا کہ آپ ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ مرلو نہیں ہے بسیلی پاکستان میں تو ورلڈ جیلو ڈے منا لینا چاہیے یہ انہوں نے مرلو ڈے منا دیا یہ مرلو کیا چیز ہے اس پہ مجھے حارس خلیق صاحب کا شہر یاد آگیا کہ کارے بے محض ہے وائز کی دلیلوں پہ دھیان کارے بے محض ہے وائز کی دلیلوں پہ دھیان جینا آتا نہیں ہے اور مرنے کی تیاری ہے بھائی بہت 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 کیا مطلب ہے مرلو لے تو یہ اب دیکھیں کہ جس طرح سے ہم جان جوکھوں میں ڈال کے روز اپنی زندگی گزارتے ہیں اور وہ آپ کو یاد ہے مارشل وہ جو ملشن مجھے یاد ہے ملشن مشرف صاحب کا جو انڈ کا دور تھا جس میں روز دھماکی ہوتے تھے تو گھر پہنچ کے کتنی تسلیح ہوتی سکون ملتا تھا مزہ آتا تھا کہ آہا جو بچے گئے نہیں بھائی میں تو مجھے safe feel کیا یہ اس طرح کی مجھے کبھی feeling نہیں آئی میں انتہائی it's always been safe for me اچھا یہ میں نے دیکھا کہ یہ جو فرانسیسی اور یہ بسکلی جو یورپین لوگ ہیں یہ عموما جتنے دن مناتے ہیں وہ بڑے پاکستانی قسم کے ہیں مر لوڈے پینوڈے یہاں پہ ایسے کیس ہو جاتا ہے کہ آپ نے پینو کا نام کیوں استعمال کی اور پاکستان میں بھی مر لوڈے مروالوڈے ہونا چاہیے وہ بھی ہو سکتا ہے وہ ہی ہونا چاہیے یہ ہے بسکلی وہی یہ بلکہ آپ اس کو سیکشل کیسٹ کے طور پر آنا چاہیے میں وہ کروں explain کروں نہیں آپ بشک رہنے سے اچھا یہ اس کے علاوہ بھی بوڈو ڈے بھی ہوتا ہے شاہید کیا؟ کمسا کمسا؟ بوڈو اچھا بوڈو اور ویسے تو مطلب ہوئی بات ہے کہ مر لو بھی بوڈو میں ہی اگتا ہے تو یہ لہدہ لہدہ کیوں ہیں یہ بھی مجھے سمجھ نہیں ہے میں اصل میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ بلی بات آتی ہے تو کچھ لوگ تھی الزام لگاتے ہیں کہ I don't have the taste for finer things in life ٹھیک ہے حالانکہ میں ہوں دھرمندر پاجی کے سکول آف تھوٹس ہے اچھا کہ یار ماتی مارنے یہ جڑی مرضی ہوئے ہاں واہ 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 بھائی صحیح لیکن اب بھی یہ تک آپ نے بتایا نہیں ہے مر لو کیا ہے یہ مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے میں خیال میں کوئی انگور کا سین ہے انگور کا سین ہے اس کی بیٹی نے اٹھا رکھی ہے دنیا سر پر خیریت گزری کہ انگور کے بیٹا نہ ہوا شکریہ کیا کہنے؟ اسے انگور کی بیٹی بھی کہا جاتا ہے بلکل آپ نے نوٹ کی ہے کبھی نہیں تو بتا میں نوٹ کرتا ہوں کہ اگر کبھی آپ گئے ہوں انگور خرید نے تو جو ریڈی ہوتی ہے اس پہ کچھ مکھیاں بہت ہی سلو موشن میں اس کے گرد علی آفتابیاں کر رہی ہوتی ہیں اور وہ مطلب اتنی سلو موشن میں ہوتی ہے کہ ان کو آرام سے ایک اخبار کے ساتھ فلاپ کیا جا سکتا ہے اور ان کو یہ پتہ ہے دیکھیں نا کہ اگر ہم ایوالو ہوئے ہیں اتنے ہزار سالوں میں بنی نو انسان تو مکھیوں کی بھی تو ایولوشن ہوگی ہاں ہاں مکھیوں نے تو یہ پتہ ہے نا فون بنا لیا ہے بلکل تو وہ چوہے ان کو اگر اس بات کا پتہ ہے لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ میں ایک چوہے کی کہنے ہی جاتا اچھا آپ نے مجھے ترجمہ کرنے کو کہا تو میں نے وہ کر دیا تو خیر وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیوں اس طرح سے ہوتی ہیں کیوں کہ انگور جو بھی خراب انگور ہوگا نا لیڈی کے اوپر وہ اس کی اوپر آئی ہوتی ہے تو کوئی ہے کنیکشن ٹھیک ہے کوئی کنیکشن ہے کوئی کنیکشن ہے کیا ہے؟ دلیر ہو جاتی ہیں خراب انگور پہ آکے مکھی ہے اس کا طرح خراب اور ان کی مت بھی وجہ جاتی ہے خراب انگور ہوتا ہے تو اس کو یعنی کہ وہ ٹون ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ بھی ہے نا یہ وہ ہوتا ہے کہ انگور گڑے گڑے میں بھر کے اسے غلازت میں دبا دیتے ہیں اور پھر کوئی اسٹاں کا سیل ہوتا ہے ہاں جو ٹکلتا ہے وہ غلیز چیز ہوتی ہے غلازت میں تو نہیں کرتے صاف سترہ بڑا کنٹرہ مطلب وہ تو دیکھیں گاؤں میں کوڑے کی ڈھڑی میں دبانا ہوتا ہے اچھا نہیں نہیں وہ دیکھیں اس کو صاف جگہ پہ ہی کرتنا ہوتا ہے کیونکہ وہ تو اگر کوئی بیکٹیریا آجائے تو مطلب خراب ہو سکتا ہے اسی طرح آپ کو یہ جو فروٹ فلائی ہوتی ہے اس میں فروٹ فلائی جو ہے وہ اگر کسی اس طرح کی چیز میں چلی جائے تو وہ ساری جو ڈرنک ہے اس کو خراب کر سکتی ہے کہ قدرت میں کیا ہوتا ہے ہم گوھر کر رہے ہیں کہ جو فروٹ فلائی ہے وہ جب اپوزیٹ کو لبھانے کی کوشش کرتی ہے اور ریجیکشن ہو جاتی ہے اچھا تو آپ کو بتائیں کہ وہ الکوال کا ساہرہ لیتی ہے واقی بتلیا ہوئی نہیں نہیں یہ دیکھیں پھر وہی بات ہے وہ فروٹ فلائی ہے اچھا آپ رچ ٹائپ رچ I'm very rich he knows it کبھی رچ اور اس کی لڑائی دیکھی میں نے ہرایا ہے میں ناک پکڑ لیتا یہ اور میں سے کہتا یہ ناک ہے اسے پکڑ کیا آپ کو بتائیں کہ میرے جیسا ادیب اور دانشور وہ کون ہے وہ لگ گفتگو میں تو نہیں وہ حصہ ہی نہیں لیتا میں نے چارپان زفر دیکھا یہ جو میرے پر اٹیک ہوئے ہیں جہاں میں نے زندگی میں اتنا کچھ سہا ہے برداشت کی ہے اپنے اوپر لے لیا کہ کہیں کسی اور تک دکھ اور تکلیف نہ پہنچ سکیں تو میں یہ بھی اپنے پر لے گا یار یہ کتنا عظیم آدمی ہے میں علی معافی چاہتا ہوں جو میں نے لوگ گفتگو فرمایا آپ کے ساتھ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے ایک بڑے عدیب کا شاید دل دکھا دیا اور میں مات رچ جاتا ہوں بلکل ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ مرلو اور بوڑو اور پینو یہ اٹری میں ہیں فرانس میں ہیں یہ کہاں پہ ہیں بوڑو دے پاکستان چاہے میں چار پانچ بوڑو آنوں جاندہ بھی ہاں ذاتی طور پہ میری ان سے دوستی رہی ہے کیونکہ آل بائی سکول میں پڑھتے نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ چار پانچ بوڑو ہوتے تھے گلاس میں لیکن باقی جو مرلو ہے نا یہ اس طرح کا کوئی اتفاق نہیں ہوا اچھا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ شراز جو ہے وہ ضرور کوئی ہمارے سیب کونٹننٹ کی ہوں گے لیکن وہ بھی وہیں کی ہیں اور وہ سنے ہیں کہ وہ بڑا نا فائن بیلنس ہے وہ شراز جو ہے نا وہ ڈرائی اور فروٹی کے درمیان میں کچھ چلتا ہے اچھا ہاں تو لیکن وہی باتیں ہم نے تو سننی ہی رکھا ہے ہاں یہ کس طرح اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے پتہ نہیں نو آئیڈیا آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا پتہ نہیں لگ رہا یہاں پہ تو ایک دوسرا مسئلہ ہو گیا کہ میں ایک دفعہ بڑا مجھے گھر بنو تو پیار جاؤ گا اور میری جے میں پیسے بھی تھے نا کر یہ دونوں چیزیں بیٹھ وقت ہو کیونکہ عام طور پر بیٹھ جاگتے ہیں جب جے میں پیسے نہ ہو بڑی بات ہے اچھا ہے تو میں فروٹ کی دکان پر رکھا اور میں نے انگور شنگور کو کیلے کولے خریدے اور میں گھر لے گیا اور میں نے اس کو فاتحانہ انداز میں بلکل دروازہ کھلتے ساتھ جو ٹیبل ہے وہیں رکھ دیا اور والد صاحب میرے انٹر ہوئے اور میں نے کہا یوں گار کتاب انہوں نے دیکھتے ساتھ کو اے کڑا لیا ہے اگر این فکرہ نکل ہو جاتا تو بڑی نربانی ہوتی پھر کبھی ہاں صحیح بالکل تو میں اس طرح سے تھا میں تھوڑا سا ہز رہا ہے واپس کیا گنتی ہوگی میں نے کہا چینی انگور ہے چہرہ رہے تیرو کیا بھی ہے پاکستانی لے آکھر ہمارے یہاں پہ تو آپ دیکھیں سندر خان ہی نہیں ملتا ہاں جی بلکل بلکل وہ کوئی ایک دو افترہ کیلئے آتا ہے وہ بھی جسے پتہ لگیا وہ ہی لے جاتا ہے باقی جو ہے نا وہ اور دوسرا یہ کہ یہ مرلو شرلو جو ہے میں نے سنیا کہ یہ کھانے کیلئے کوئی اچھے ہوتے بھی نہیں ہیں اچھا ہاں ان کو جو ہے نا وہ بنایا ہی کسی اور مقصد کے لئے گیا ہے چھئی تو ہم کیونکہ اس مقصد اس بصرف سے دور ہیں بلکہ ہم لانت نہیں بھیجتے ہیں نہیں لانت تو بھیجتے ہیں میں بھیجتا ہوں اور باقی یہ ہے کہ اس ام کے پیغام کے ساتھ کہ آپ نے بلکل نہیں مرنا آپ جی لو اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو پی اور جی تو ڈرائے جی واہ واہ تو ڈرائے جی یہ ایک اچھا پیغام دیا ہے آپ نے اور مجھے امید ہے کہ لوگوں پر اِس پہ ایک شیر ذہن میں آیا ہے ارشاد ارشاد عرض کیا ہے کہ جو جو تمہارا دل کرتا ہے کام وہ زندگی میں کروالو تمہاری اپنی مرضی یہ ہے کہ مرلو یا میں اس کو ختم کروں گا ایک اچھے نوٹ پر آپ کا بہت زیادہ شکریہ ہے کہ آپ نے دیکھا اور آپ نے آج جو سیر حاصل گفتگو مرلو پہ ہوئی وہ تو آپ کی سماتوں تک پہنچی ہی ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک انہنجد آدمی کے ساتھ اگر آپ کو کچھ وقت گزارنا پڑے تو آپ نے اپنے آپ کو کیسے لے کر چلنا ہے پاکیزہ انداز ہے پاکیزہ اور اپنا وقار برقرار رکھتے ہوئے وقار میں جانا کوئی کسی قسم کی یونس لیا نہیں چاہیے تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ اپنا خیال رکھیں اور پیار بانٹے ہیں بہت بانٹے ہیں کیونکہ مرلو دے ہے جس پہ مرضی بلکل مرلو